السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے فریڈے کمنٹ بوکس کا ایک نیا اپیسوڈ لے کر میں مفتی خالد غاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستو احباب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کے اس اپیسوڈ میں میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیر و آفیت ہوں گے اللہ رب العزہ سے میں آپ تمام ہی حضرات کے لیے تمام بیماروں کے لیے اور تمام پریشان حال لوگوں کے لیے تمام مرحومین کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت مرحومین کی مغفرت فرمائے بیماروں کو شفا نصیب فرمائے پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور اسی طرح سے جو لوگ کسی بھی پریشانی میں پریشانی کا شکار ہیں پریشانی میں گرفتار ہیں اللہ رب العزت ان تمام ہی پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے برحال فریڈے کمنٹ بوکس کا سلسلہ ہم شروع کر رہی ہیں پہلا سوال ہم لے رہی ہیں قاری عزیز الرحمن صاحب کی طرف سے سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب نکاح کن کن لوگوں سے حرام ہے وضاحت فرما دیں یاد رکھیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے حردمت علیکم امہاتوکم اس آیت کے اندر ان تمام رشتوں کا ذکر کیا ہے اور وضاحت کے ساتھ کیا ہے کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان تمام کا ذکر اس آیت کے اندر کیا گیا ہے جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے اس آیت کے اندر ان کا ذکر ہے ان میں ماں دادیاں نانیاں لڑکی پوتی نواسی بہن بہن چاہے حقیقی ہو یا علاتی یا اخیافی اسی طرح سے پھوپی پھوپی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے حقیقی ہو علاتی ہو یا اخیافی ہو اسی طرح سے خالہ سے بھی نکاح کرنا حرام ہے چاہے حقیقی ہو یا علاتی یا اخیافی ہو اسی طرح سے بھتی جی بھان جی رضاعی ماں رضاعی بہن ساس اسی طرح سے بیوی اگر دوسرے شہر سے لڑکی لائے تو اس لڑکی سے لیکن شرط یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ ہم بستری ہو چکی ہو اسی طرح سے بیٹے پوتے اور نواسے کی بیویاں اور اسی طرح سے دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ بھی حرام ہے اسی طرح باپ کی بیوی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے شادی شدہ عورت جو کسی کے نکاح میں ہو اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے جب تک وہ کسی کے نکاح میں رہے یہ وہ ہیں جن کے لئے انسان سے نکاح کرنا حرام ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان تمام ہی رشتوں کو ذکر فرما دیا ان رشتوں کا ذکر فرما دیا اور ان کی وضاحت فرما دی جن سے نکاح کرنا ایک انسان کے لئے حرام ہوتا ہے نکاح کرتے وقت ان رشتوں کا خیال لکھنا انسان کے لئے بے حد ضروری ہے اگلا کمنٹ ہم لے رہے ہیں عبدالعہد احمد بھدوئی بنارس سے سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب قبلہ جیسے بعض علماء کہتے ہیں کہ غیر مسلم مسجد مداخل ہو سکتے ہیں یا نہیں اس بارے میں وضاحت فرما دیں یاد رکھئے کہ کفار کے جو آزاں ہیں اور کپڑے ہیں وہ ظاہری طور پر اگر پاک ہوں تو ان کو عام مسجدوں میں آنے کی اجازت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود قبل بنو سقیف کے وفد کو جو کہ غیر مسلم تھا ان کو مسجد میں ٹھہر آیا تھا اور یہ بھی ارشاد فرمایا تھا حدیث جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اس کا ترجمہ یہ ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ شرک کی نجاست سے زمین ناپاک نہیں ہوتی آدمی ناپاک ہوتا ہے اسی طرح مختلف کفار و مشرقین کا مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا اور بعض کفار کو مسجد نبوی میں قید کرنا یہ تمام چیزیں احادیث سے ثابت ہیں ان تمام چیزوں کا احادیث کے اندر بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اور مفسر اور مجمل طریقے سے ہر طرح ان کا ذکر ملتا ہے اس لئے ان تمام چیزوں کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ غیر مسلم اگر مسجد میں داخل ہو رہا ہے اور ظاہری طور پر وہ پاک ہے کپڑے اس کے ظاہری طور پر پاک ہو اس کا بدن بھی پاک ہو تو ایسی صورت میں پھر وہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگلا کمنٹ ہم لے رہے ہیں اسغل انساری کی طرف سے سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب موبائل میں اذان ہو رہی ہو تو اس کا جواب دینا ضروری ہے کیا اس بارے میں آپ یہ بات یاد رکھئے کہ ٹی وی کمپیوٹر یا ریڈیو اسی طرح سے موبائل ان پر نشر ہونے والی جو اذان ہوتی ہے وہ در حقیقت اذان نہیں ہوتی ہے حقیقتاً وہ اذان نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ پہلے سے دی گئی اذان کی آواز ہوتی ہے اس لئے اس کا اصل حکم وہ نہیں ہے اس کا حکم وہ نہیں ہے جو اصل نماز کا ہے اس لئے اس کا جواب دینے کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اگلا کمنٹ ہے مولانا محمد عبداللہ قاسمی صاحب کی طرف سے سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر لڑکا اپنے والدین کی غیر موجودگی میں اپنے سگت چچا اور دو گواہوں کو ساتھ لے کر نکاح کر لے تو کیا نکاح ہوگا یا نہیں ماباپ کے علاوہ باقی لوگ راضی ہیں اس بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر لڑکا اور لڑکی اگر وہ بالغوں اور اپنی مرضی سے نکاح کریں تو نکاح صحیح اور درست ہو جاتا ہے نکاح منعقد ہو جاتا ہے لیکن ہاں یہ اس بات کا دیہن لکھا جائے کہ والدین کی رضا مندی کے بغیر والدین کو راضی کیے بغیر خود آگے بڑھ کر نکاح کرنا یہ مناسب نہیں ہے یہ اچھا نہیں ہے اس سے بعض مرتبہ بعد میں مسائل اور بڑی بڑی پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اسی طرح یہ بات بھی دھیان رہے کہ ماباپ کو بھی خواہ مخواہ بغیر کسی وجہ کے بلا وجہ شادی کی اپنی ناک کی وجہ سے شادی کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اگر رشتہ مناسب ہو تو حسب منشاہ نکاح کر دینا چاہیے اس بات کا دھیان رکھیں اگلے کمنٹیں مولانے رفی اللہ قاسمی صاحب کی طرف سے سلام اور دعا کے بات کہتے ہیں کہ حضرت ہم حج کے سفر پر ہیں مدینہ میں قیام ہیں کچھ لوگوں نے کبوتروں کو دانوں کے واسطے پیسے دیئے دریافت یہ کرنا ہے کہ کیا یہ پیسے مسجد نبوی کے خادموں کو صدقہ کر سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ دانہ صفائی والے پھینک دیتے ہیں یہ جو اپنے سوال کیا اس بارے میں یہ بات یاد رکھئے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد نبوی کے جو کبوتر ہیں انہی کبوتروں کو دانہ کھلائیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے آپ وہاں کے کسی بھی طرح کے جو کبوتر کہیں کے بھی کبوتر ہیں آپ کہیں بھی دانہ کھلا سکتے ہیں کہیں سے بھی خرید کر کہیں بھی دانہ ڈال دیں بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جب ہم سفر کرتے ہیں مدینہ سے مکہ کے لئے جاتے ہیں راستوں میں بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ اگر چاہیں تو کبوتروں کو دانے ڈال سکتے ہیں کوئی ہرے جس میں نہیں ہیں اور وہاں ضرورت بھی ہوتی ہے اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اس طرح کی جگہوں پر آپ ان چیزوں کو ڈال دیں دانہ لے لیں خرید لیں ان پیسوں کا دانہ خرید کر کبوتروں کو ڈال دیں آپ ان پیسوں کو مسجد نبوی کے خادموں کو صدقہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ مسجد نبوی کے جو خادم ہوتے ہیں بہت زیادہ اللہ کا شکر خوشحال ہیں بشاش ہیں کھاتے پیتے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں نے جس کام کے لیے آپ کو پیسے دی ہیں آپ کو وہی کام کرنا ہوگا آپ ان پیسوں کو اسی عمد میں خرچ کریں گے اپنی مرضی سے ان کو کہیں بھی خرچ کر دیں ایسا آپ نہیں کر سکتے اس کی آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی ہے اگلے کمنٹ عبدالرشید راجستان کی طرف سے سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مولانا صاحب میں اس وقت بہت زیادہ پریشان ہوں میری زبان سے اللہ کے لیے اور قرآن کریم کے لیے گندی گندی گالیاں نکلتی ہیں اور گندے گندے خیال آتے ہیں مجھے اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کو کہتے ہیں گندے خیالات اور وسوسے اگر آپ کو اس طرح کے گندے خیالات آ رہے ہیں آپ کو وسوسے آ رہے ہیں اور آتے ہیں اللہ کے لیے قرآن کریم کے لیے دین کی چیزوں کے لیے اور اسی طرح سے نماز روزہ وغیرہ کے لیے آپ کی زبان سے گالی نکلتی ہیں آپ کے اندر گندے خیالات آتے ہیں تو ان کا علاج یہی ہے کہ ان کا کسی بھی طرح کا کوئی جواب نہ دیا جائے ہاں یا نہ میں کسی بھی طرح سے کوئی جواب نہ دیا جائے کچھ بھی نہ سوچا جائے اللہ کے بارے میں اور عنہ کریم کے بارے میں نماز روزہ کے بارے میں دین کی چیزوں کے بارے میں کچھ بھی نہ سوچا جائے بلکہ تمام چیزوں کو سوچنے سے آپ کو بچنا چاہیے آپ بچنے کی پوری پوری کوشش کریں اسی طرح سے آپ توبہ کریں اللہ رب العزت سے بہت زیادہ توبہ کریں استغفار کی کسرت کریں اور سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم بھی پڑھا کریں اس کو پڑھنے کا ایک معمول بنا لیں روزانہ پڑھیں جب بھی آپ کو وقت ملے توبہ بھی کرتے رہیں درود شریف پڑھیں استغفار پڑھیں اسی طرح سے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم بھی پڑھتے رہا کریں اگلہ کمنٹ ایس پروین کی طرف سے سلام اور دعا کے بعد کہتی ہیں کہ حضرت مفتی صاحب مردوں کے لئے نفل پڑھ کر یا روزہ رکھ کر سواب پہنچانا کیسا ہے اس بارے میں یہ بات یاد رکھئے کہ نوافل پڑھ کر ان کا سواب مردوں کو بھیجا جا سکتا ہے اور عیسال سواب کا کوئی خاص طریقہ شریعت میں متعین نہیں ہے نہ اس میں کسی دن کی عید ہے نہ کسی خاص ذکر کی پابندی ہے اور نہ قرآن کریم کو ختم کرنا ضروری ہے بلکہ بلا تعین بغیر کچھ متعین اور فقص کیے بغیر جو بھی نیک کام آپ کر سکتے ہوں جو بھی نفلی عبادت آپ کر سکتے ہوں وہ نفلی عبادت بدنی ہو یا مالی ہو جو بھی آپ کر سکتے ہیں جو بھی سہولت کے ساتھ ہو سکے اس کا سواب مردے کو پہنچائے جا سکتا ہے نفلی عمال کا سواب مردہ اور زندہ دونوں کو بخشا جا سکتا ہے عیسال سواب کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ نفلی عمل کرنے کے بعد دل میں صرف یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ اس عمل کا سواب فلا فلا شخص تک پہنچا دے بس اتنا کافی ہے آپ جو بھی نئے کام کر رہے ہیں جو بھی نفلی عمل کر رہے ہیں نفلی کام کر رہے ہیں اس کام کو کرنے کے بعد آپ دل کے اندر یہ کہہ لیں یہ نیت کر لیں کہ میں نے جو یہ کام کیا ہے اے اللہ اس کا سواب فلا ایک کو یا فلا فلا جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے جتنے لوگوں کو بھی آپ پہنچانا چاہتی ہیں ان تمام لوگوں تک پہنچا دیں اس طرح سے کہہ دیں گے تو اس سے پہنچ جائے گا دوسرا سوال آپ نے اس کے اندر یہ بھی کیا ہے کہ مردے کو روزے کا سواب پہنچانا کیسا ہے تو مردے کو روزے کا سواب پہنچانے کے بارے میں یہ بات یاد رکھئے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی بھی شخص اپنے عمل کا سواب دوسروں کو پہنچا سکتا ہے اور اس میں زندہ اور مردہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے لئے ایک جیسا ہی حکم ہے اس لئے آپ اپنے نیک کام جیسے نماز روزہ اسی طرح سے تلاوت وغیرہ کا سواب اپنے مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں اور اس کا طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتلا دیا کہ آپ دل میں یہ نیت کرنا ہے کہ اللہ میں نے جو یہ نیک کام کیا ہے تو اس نیک کام کا سواب فلان شخص کو پہنچا دے تو ایسا کہنے سے ایسا سوچنے سے سواب فلان شخص کو جس کو آپ پہنچانا چاہ رہے ہیں یا پہنچانا چاہ رہی ہیں اس تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ اگلا کمنٹ ہم لے رہے ہیں اشرف خان بلند شہر یو پی کی طرف سے سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب میرا دوست ہے وہ کسی سے بات کر رہا تھا اس نے باتوں باتوں میں اس کی قسم کھا لے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا شرک ہے تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا یاد رکھئے کہ بغیر کسی ضرورت کے قسم کھانا یہ پسند دیدہ اور اچھا عمل نہیں ہے اگر کوئی ضرورت ہو یا سخت مجبوری ہو تو صرف اللہ کے نام کی ہی قسم کھائی جا سکتی ہے اللہ کے نام کی قسم کھانا ہی جائز ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ انسان کے لئے جائز نہیں ہے حدیثوں کے اندر اللہ کے علاوہ کی قسم کھانے سے سختی کا ساتھ منع کیا گیا ہے اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھالے تو وہ قسم درست ہی نہیں ہوگی اور ایسے قسم توڑنے کی صورت میں اس انسان پر کوئی کفارہ بھی لازم نہیں ہوتا کوئی کفارہ دا نہیں کیا جائے گا اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے والے جو انسان ہیں اس کو چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کرے اسی طرح سے قرآن کریم کی قسم کھانا ایمان کی قسم کھانا کسی کے سر کی کسی کے جان کی کسی کے مال کی کسی کے بیوی بچوں کی کسی بھی چیز کی قسم کھانا یہ انسان کے لئے جائز نہیں اس سے بچنا چاہیے اگر کسی نے یہ قسم کھالی ہو تو اللہ رب العزت سے توبہ کر اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کرے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اپنی عاجزی کا اظہار کرے اور پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اگلے اور آخری کمنٹ ہم لے رہی ہیں بدر الزمہ پنجاب کی طرف سے سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ایک عورت کا حیث بند ہو گیا تو حیث بند ہو جانے کے بعد جو ایک دو وقت کی نمازیں قضا ہوئی ہیں کہ ان نمازوں کو پڑھنا ضروری ہے اس بارے میں یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اگر کسی عورت کا حیث یعنی مہواری بند ہو جائے اور بند ہو جانے کے بعد وہ عورت نمازوں کی قضا کرے نمازیں نہ پڑھے یعنی اس کا حیث مثال کا طور پر ایک مثال دے رہا ہوں فجر میں بند ہو گیا اب زہر کی نماز میں نہیں زہر کی نماز سے پہلے اس نے غسل نہیں کیا زہر کی نماز بھی قضا ہو گئی اثر کی بھی ہو گئی اس طرح سے اس کی کئی نمازیں قضا ہو گئی تو ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ان نمازوں کی قضا کرے گی اور یہ بات بھی دھیان رہے کہ ان نمازوں کا وقت نکلنے کے بعد ان کے جو فرض ہے صرف وہی پڑھے جائیں گے سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی لیکن اگر فجر کی نماز ہے فجر کی نماز قضا ہوئی ہے تو فجر کی نماز اگر اسی دن ادا کی جا رہی ہے تو زوال سے پہلے پہلے تک اس کو سنتیں بھی پڑھ لیں اور اگر زوال کے بعد میں وہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں تو پھر سنتیں بھی نہیں پڑھی جائیں گی اسی طرح سے اگر عشاء کی نماز قضا ہوئی ہے تو فرض کے ساتھ ساتھ وطر بھی پڑھنے ہوں گے تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ مہواری بند ہو جانے کے بعد اگر کوئی عورت سستی کی وجہ سے غسل نہیں کر رہی ہے تو ایسی عورت کے لئے حکم یہ ہے کہ اس کے جتنی بھی نمازیں قضا ہوں گی ان تمام نمازوں کی اس کو قضا کرنی پڑے گی ان تمام نمازوں کو پڑھنا پڑے گا امید ہے کہ ان تمام ہی سوالوں کے جواب آپ کی سمجھ میں بہت اچھی طرح سے آگئے ہوں گے اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ نے جو سوال بھیجے ہیں وہ سوال میری نظروں میں آگئے ہیں میں نے ان کا جواب دے دیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے اگر اس کے علاوہ اور لوگوں کے سوال لے گئے ہوں تو وہ ناراض نہ ہوں بلکہ اپنے سوال دوبارہ کمنٹ کر دیں تاکہ ان کا جواب اچھی طرح سے دے دی جائیں تو بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم